اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے عوض باللہ من الشیخ وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ایک تفضل ہماری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے رشتوں میں محبت رشتوں میں نفرت رشتوں میں پیار یہ سب چیزیں کیوں کم ہو گئی کیونکہ آپس میں جب محبت ہی نہ رہی آپ کو پتا ہے جب رسک کم ہوتا ہے تو رشتوں میں جب لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تو انسان کا رسک جو انسا ہے اٹھا لیا جاتا ہے رشتوں میں نفرت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے اور آپ کے رسک میں بھی بلکل برکت نہیں جاتی ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کے رسک میں برکت تب ہی ہوتی ہے جب آپ کے آپس کی محبت ہو اتنی زیادہ کہ آپ کی سوچ آج جو میں آپ کو میں بتاؤں گی رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہیں چاہے وہ آپ کا اپنا پیارہ کتنی ہی دور ہو کتنا ہی آپ کو چاہتے ہو اسے لیکن وہ آپ سے بات کرنا تک پسند نہ کرتا ہو آپ کسی کے دل میں اتنی اپنے نام کی چاہر ڈال سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے صرف تین راتوں کے جو میں آپ کو وصیفہ بتانے رہی ہوں صرف تین راتوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح اس کے دل میں بیچینی پیدا کرتے ہیں اور الحمدللہ جو طریقہ میں سمجھاؤں گی صرف وہ آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر صرف آپ نے لکھنا ہے الفاتحہ کیا لکھنا ہے آپ نے الفاتحہ یا آپ لکھ سکتے ہیں سور فاتحہ سور فاتحہ یا پھر الفاتحہ تین مرتبہ آپ نے لکھنا ہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اور آپ نے کیا کرنا ہے لاسٹ میں آپ نے چھوٹا سے بلکل لکھنے کوئی اتنا بڑا نہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھیں آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر آپ نے صرف تین مرتبہ ہی سور فاتحہ بینہ مطمئن جیسے آپ نام لے سکتے ہیں جیسے آپ نے کسی کے لئے عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے ایک دفعہ سور فاتحہ پڑھی ہاتھ ہتھیلی والا جس پر سور فاتحہ لکھی ہے آپ نے تو آپ اس کو آپ رکھ کر اپنے کان کے نیچے تو آپ سو جائیں اور ساتھ میں آپ نے سور فاتحہ تین مرتبہ کرنے ہیں اب تین مرتبہ سور فاتحہ کے بعد آپ کیا کریں گے آپ جس کو ملنا چاہتے ہیں خواب میں اور اپنی بات پھنچانا چاہتے ہیں اس کا نام لیں گے اب اس کا نام کیا لیں گے اب دیکھیں آپ نے تین مرتبہ سور فاتحہ پڑھی ٹھیک ہے ہاتھ پر بھی سور فاتحہ کا نام لکھا اور اپنے گال کے نیچے سور فاتحہ کا جب نام لکھ کر اپنے گال کے نیچے رکھ لیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے سور فاتحہ تین مرتبہ سب سے آخر میں ہم کیا کریں گے فلاں بن فلاں یا میکائین فلاں بن فلاں یعنی کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اے میکائین اللہ کے حکم سے ان کو ہمارے خواب میں ہم سے ملا اور ہماری بات اس تک پھنچا ٹھیک ہے وہ آپ دیکھئے گا کہ جس دن آپ نے یہ عمل تین دن کا عمل ہے تین راتوں کا عمل اور یقین مانے کہ اسی دن اسی رات پر الحمدللہ اگر آپ باوضوع ہو کر یہ عمل کر کے سوتے ہیں تو اسی دن اسی رات آپ کا پیارا آپ کے خواب میں آئے گا اور آپ اس کو اپنی بات وہ بالکل خواب کا نہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس کے لئے آپ عمل کرے وہ بھی محسوس کرے گا کسی نے آپ کو پکارا اور آپ نے فریاد پیش کی اور وہ رو رہا تھا تو آپ ایسا ظاہر ہوگا آپ کو خواب میں کہ جیسے وہ آپ کیا کہ ہاتھ بانے کھڑا ہے اور آپ اپنے دل کی سب بات اس کو گئے اور یہ حقیقت ہے کہ اس تک وہ بات پہنچ جائے گی یہ بات یاد رکھیے گا تو یہ تین دن آپ اس کو فریاد کر کے اس کو اپنے تک بھلا سکتے ہیں اپنے تک بھلا سکتے ہیں اللہ کے قناہ میں بہت طاقت ہے اور یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بینہ کسی سے بات کیے گئے تو بھی یہ عمل کریں تو یہ زیادہ احمد رکھتا ہے اور اگر جمعہ کی رات کو یعنی جمعہ رات کی عشاء کی نماز کے بعد کریں اور جمعہ ہفتہ ان تین دنوں میں کریں یہ بھی بہت عالی اور بہت نایاب ہے ایک دفعہ آپ کر کے دیکھئے گا آپ کی محبت اور چاہت میں اتنا مسخر و متین ہوگا کہ آپ خیران رہ جائیں گے وہ آپ کی پیار میں اس قدر پاگل ہو جائے گا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کے گانے پر عمل کریں جزاک اللہ خیر ہے یہ مدرسہ ہے فاطمہ تزارہ بیل بنات اور عائشہ صدیقہ اپنا خیال رکھئے گا دباؤں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ